پاکستان کے لیے جانے قربان کی تو یہی وجہ ہے کہ آج انہوں نے اپنے بچوں کو یتیم چھوڑ دیا اس دریہ میں مگر ہمارے بچوں کو یتیم ہونے سے بچا لیا آپ کے عظیم سبوتوں نے جان ہتیلی پہ رکھ کر پاکستان سے نہ صرف دہشت گربی کا خاتمہ کیا بلکہ پوری قوم اگر آج سکون اور چین کی نینس ہوتی ہے تمام تر مسائب کے باوجود تو وہ آپ کے عظیم سبوتوں کہ لوگ کی زکاة ہے اگر آج کاروبار چلتا ہے اور کھیتیاں لی لہا رہی ہیں تو یقین مانیے کہ وہ پاکستان کے ان ہزاروں لاکوں شہیدوں کی لہو کی بدولت ہے کہ آج پاکستان میں کاروبار اور تعلیمی ادارے چل رہے ہیں میرے بزرگوں بھائیوں بہنوں اور نوجوان بچوں میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شہید یہ کسی ایک جماعت کے شہید نہیں ہے یا کسی ایک مسلک کے شہید نہیں ہے ان کا احترام ملک کے 23 کروڑ عوام کرتے ہیں مائیں کرتی ہیں کروڑوں مائیں کروڑوں والدین نوجوان وہ ان شہیدوں کا احترام کرتے ہیں لہٰذا یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ آج جس کنونچن میں آج اکٹے ہوئے ہیں شہدہ کے عظمت کے کنونچن میں اس کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ تا قیامت ان شہیدوں کی عظمت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی اور کوئی اس کو اوپر آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ نو مائی کا واقعہ جو ہوا میں ابھی چند لموں میں اس کے بارے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں مگر یہ بتانا چاہنا بڑا ضروری ہے